موسیقی 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 اندولن پھیل گیا ہے اب یوپی کے اندر بھی کئی ٹول بند ہو گئے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے تھے لیکن آپ کا جوز دیکھنے کے بعد اب یوپی بھی اس طرح پر چلا ہے اور امید ہے کہ یہ اندولن پورے دیس میں سرکار کے گڑے کی فانس بڑھے گا کیونکہ آپ جس ارادے سے بیٹھے ہوئے ہو وہ ارادہ ایک چٹان کی طرح مجبوت ہے ساڑے چار سو پانسو کی سال ابھی تک شہید ہو چکے ہیں دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے سرکار بیماری کے نام سے بھی ٹرہ رہی ہے سرکار ہمارے میں بھوٹ ڈالنے بھی کئی طرح کے پریاس کر رہی ہے کہ ہی جاتی کے نام سے کہی دھرم کے نام سے لیکن اس اندولن میں اس بار اوپر والے کی پرماتوا کی مسیس رحمت ہے اس بار سرکار کا کوئی سڑھی انترکام نہیں کر رہا اس بار آپ جو بھی فیضہ لیتے ہو جو بھی آپ اندولن شروع کرتے ہو جو بھی آپ قدم اٹھاتے ہو اسی میں آپ کو سبلتہ مل رہی ہے جگہ جگہ پہ لٹھ کھانے سے ہماری مطعی بہنے پیچھے نہیں اٹھتی ہمارے یوہ ہمارے بزرگ پیچھے نہیں اٹھتے اور آج تک کا ریکارڈ دیکھیں اس اندولن کا کہ سب سے زیادہ لٹھ ہرینے وہاں نے کھائے ہیں سیکڑوں نہیں بلکہ یہ سکیہ ہزاروں میں پہنچ چکی ہے جگہ جگہ پہ یہاں پہ لٹھی چارج ہوا ہے اور سب سے زیادہ مقدمیں سب سے زیادہ مقدمیں بھی یہاں ہریانے والوں پہ یہ بھی تک ترج ہوئے جن کی سکیہ سیکڑوں میں پہنچ گئی ہے اور ہزاروں لوگ ان مقدموں میں شامل ہیں اور عوید دھارائیں ارادہ قتل تک کے مقدمیں درد کیے گئے ہیں لیکن ہریانہ کے بھائیوں نے ہریانہ کی بیڑوں نے ہار نہیں مانی اور اس اندولن میں اگر ہماری ماتاؤں بیڑوں کی سنکھیاں دیکھی جائے پورے دیش کے اندر نمبر ایک پہ ماتاؤں بیڑوں کی سنکھیاں بھی ہریانہ آگے تو ساتھیوں آپ کے حوصلے کو آج پورا دیش سلام کر رہا ہے اور بس اگر آپ کا یہ حوصلہ بڑا رہا تو پھر کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہرادے اس اندولن میں ہریانے کے اندر بی جے پی کا راج ہے جے جے پی کا راج ہے اور اسی راج انہی کے راج کے اندر آپ لوگوں نے ان کی ناک میں دب کر دیا ہے کہ ان کو سڑک پہ نکلنا مسکل ہو گیا ہے آج پورے دیش کے اندر اگر کہیں سب سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں وہ ہریانے میں ڈر رہے ہیں پنجاب میں بھی یہاں تک ہے کہ پنجاب میں بی جے پی آڑے کھلے گھوم رہے ہیں پنجاب میں بھی ایک ہی امیلے کی پٹائی ہوئی ابھی تک ہم نے پٹائی تو نہیں کی لیکن پٹائی سے کم بھی نہیں رہے چاہے مکھے منتر نے آنا چاہا چاہے مکھے منتر نے آنا چاہا سب کو بھگایا گیا ہے اور یہاں تک ہوا ہے کہ کئی جگہ تو جتے چھوڑ کے بھاگے ہیں یہ لوگ ارسو بھی دو جگہ بہنوں نے آنا تھا ایک بھگین کے اندر اور ایک جمعہ نگر کے اندر اور بڑا چیلنج کر دیا تھا ہمارے جلہ پردان کے پاس فون آر بڑا چیلنج کر دیا انہوں نے کہ ہم آئے گے پھر تم اپنے کیا رہی کرنا روک کے لکھانا اور اُدر سے جو ہمارے پردان دونوں نے بھی چیلنج کر دیا پھر تکڑے ہو کے آنا تو دونوں جگہ سے میدان چھوڑ کے بھاگے ساتھیوں آپ کے ججبے کو سلام ہے لیکن بس اتنا ہی میں آپ سے کہوں گا کہ ایک ارادے سے بیہنا ہے میں پہلے بھی ساتھ ایک کہاوت آپ کو بتائی ہے کہ ایک مہاتمہ تھا جب وہ ناچتا تھا تو بارس ہوتی تھی اور چار لڑکے سہر سے پڑھ کے آئے انہوں نے کہا کہ ناچنے سے بارس ہوتی ہے تو پھر ہمارے ناچنے سے بھی ہوگی گاؤں میں اکان پڑا لوگ مہاتمہ کے پاس گئے کہ مہاتمہ جی بارس کروا ہو وہ چار لڑکے کرنے لگے جی ہم ناچیں گے ہمارے ناچنے سے بارس ہوگی انہوں نے ناچنے سے بارس ہوگی انہوں نے ناچنا شروع کیا کوئی ایک گھنٹہ کو دو گھنٹہ کو تین گھنٹہ ناچ کے تھک کے بیٹھ گئے بارس نہیں ہوئی تب گھنٹہ نے مہاتمہ سے بینٹی کی کہ مہاتمہ جی آپ کریے کشاپ بارس کروائیے مہاتمہ نے ناچنا شروع کیا ناچتا گیا ناچتا گیا رات کے نو بجے دس بجے گیارہ بجے دیر رات ہو گئی مہاتمہ ہٹا نہیں اور آخر کار دیر رات مدر اٹھا بارس ہوئی جم کے بارس ہوئی اور پھر ان لڑکوں نے سوال کیا کہ مہاتمہ جی ہمارے ناچنے سے بارس کیوں نہیں ہوئی اور آپ کے ناچنے سے بارس کیوں ہوئی اس نے جواب دیا میں دو طرح سے سوچتا ہوں میں اتنا سے یہ سوچتا ہوں کہ جب میں ناچوں گا تو پرمہاتمہ ضرور دیا کرے گا پرمہاتمہ ضرور سنے گا بارس ضرور ہوگی اور دوسرا میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ میں تب تک ناچوں گا جب تک بارس نہیں ہوگا تو اندولن تو بہت جگہ ہوتے ہیں اندولن بہت جگہ ہوتے ہیں کر کے دیکھ لیا سرکار مانگی تو ٹھیک ہے ورنہ تھک کے بیٹھ گئے تب کوئی بات نہیں مانتا یہ تب بات مانتے ہیں کہ ہم چاہے شہید ہو جائیں اندولن میں ہی لیکن جب تک جیتیں گے نہیں تب تک ہم اٹھیں گے نہیں اور اسی ارادے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو آج میں ہریانہ کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں دھنیا بات کرتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے بیٹھے ہوئے ہو آپ کو اس مالک میں بھی بروسہ ہے وہ سنے گا بھی جلور اور جب تک وہ نہیں سنے گا ہم تب تک اٹھیں گے بھی نہیں تو ساتھیوں بس آپ کے درشن کرنے کے لیے آئے تھے اور جانہ میں جو ہمارا بھائی تپسیا کر رہا ہے وہاں ایک بار جانے کے لیے آئے ہیں آپ کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے ہماری بات سنی اور آپ نے اس طرح سے ڈھٹے ہوئے ہو اور آپ کا انصر پورا دیس کر رہا ہے اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر دنیا بات کروں گا جائیں